بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنے عجیب و غریب لباس میں خوب ہو ڈریکولا دکھائی دیتا ہے ڈریکولا یہ ایک بلاس ہی ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو آتی ہے اور انسانوں کا خون پی جاتی ہے آئی واش دکھلاوا دکھا اس کی امانداری یا دیانتداری ایک دھوکہ ہے ان فیکٹ ہی اس ڈس آنیسٹ درح کی قطو بددیانت ہے فیس دا میوزک تنقید کا سامنا کرنا اگر ایک لیڈر مس بھیو کرتا ہے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا مس بھیو کا مطلب ہے غلط رویہ دکھانا اگر ایک لیڈر ناشائستہ حرکت کرتا ہے یا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا فیر اینڈ سکیر جائز طریقے سے ہم نے جائز طریقے سے میچ جیت لیا فیر پلے ایماندارانہ کھیل شاہد افریدی کو اس کے ایماندارانہ کھیل کے لیے سراہا جاتا ہے فیر سیکس خواتین ہمیں ہمیشہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے فیر ویدر فرینڈ مطلبی دوست ہمیں مخلص اور مطلبی دوستوں میں امتیاز سیکھنا چاہیے امتیاز کرنا چاہیے فال پری ٹو شکار ہو جانا رشید ہیز فالن پری ٹو ڈرگز رشید منشیات کا شکار ہو گیا ہے فال بیک اپان سہارا لینا دا پور ویڈو ہیز نو ون ٹو فال بیک اپان غریب بیوہ کے پاس سہارا لینے کے لیے کوئی نہیں ہے سیکسٹ نمبر سکسٹین فال فلیٹ بے اثر ہونا مجھے توقع ہے میری صحت آپ پر بے اثر نہیں ہوگی فال ان وید دوستی ہو جانا احمد فال ان وید آ سٹرینج گروپ آف سٹوڈنٹس ایڈ کالج احمد کی کالج میں عجیب و غریب طلبہ کے ایک گروپ سے دوستی ہو گئی فال آف کسی چیز میں گراوٹ آنا سیلز آر فالنگ آف دیو تو سٹرائکس ہر تالوں کی وجہ سے سیلز میں گراوٹ آ رہی ہے فال آوٹ توتکار ہونا چھوٹا موٹا جگڑا ہو جانا اپنے والدین سے توتکار کے بعد اس نے گھر چھوڑ دیا فاسٹ لیونگ آیاشی کی زندگی آیاشی کی زندگی میں شامل ہونا گناہ ہے فیدر وانز نیسٹ ناجائز طریقے سے امیر بننا جیک بہت لالچی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ناجائز طریقے سے امیر بنتا ہے یا امیر بننے کی کوشش کرتا ہے فیو اینڈ فار بٹوین بہت کم ہونا گوڈ جابز آر فیو اینڈ فار بٹوین ایڈ پریزنٹ اچھی ملازمتیں آج کل بہت کم ہیں فائٹ شائی آف کترانہ کبھی بھی زندگی میں چیلنجوں سے کترانہ نہیں چاہیے نکتہ چینی کرنا کبھی بھی دوسروں کی نکتہ چینی نہ کریں فرسٹ اینڈ فور موسٹ ہر چیز سے بڑھ کر یعنی اولین دہ فرسٹ اینڈ فور موسٹ ڈیوٹی آف آسٹوڈنٹ ایس ٹو ورک ہارڈ ایک طالب علم کی اولین ڈیوٹی ایک طالب علم کا اولین فرض محنت کرنا ہے جی ڈیر سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس اپنے اقتطاق کو پہنچی انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک فی امان اللہ